سیالکورٹ میں جو امائے تھے اس کا ایک مقصد تھا چاچو پالت جو اکثر میرے ساتھ علاقنگ میں ہوتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی کو جو بھی جو ہے اٹینڈ کیا جائے تو اس ایک مقصد یہ تھا یہاں پہ آنے کے لیے کہ ان کی شادی کو اچھے برکے سے سلیپریٹ کریں تو آج ہم نے یہاں پہ شرکت کی اپراہات ہے آج پیچھے ان کے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دولا کی کار ہے دولا کی گاڑی ہے یہ بھی ریڈی ہے اور ابھی ہم فنکشن کے اندر گئے تھے وہاں پہ فنکشن بھی ہم نے دیکھا لیکن خواتین کی تو اس طرح سے ویڈیو ہم نے نہیں بنائی لیکن بہت اچھا فنکشن جاری ہے سجاد اندر ہے اس وقت تو باہر آئے گا تو اس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں آمر بھائی آپ کے لیے تو اچھا لگا ہے پنجاب کی شادی کے سچے رسم و رباج ہم سے موقع ہیں لیکن اچھا مزہ آ رہا ہے پہلی بار تجرب ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آنے کا یہاں کے رسم و رباج د جب بندے دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں کے رسم و رواج جب دیکھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اس لیے مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چلو کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں صحیح جیسا کہ رات سے ہم یہاں پہ ہیں اور اس شادی پہ جو ہے یہاں جو پنجاب کا کلچر ہے کشمیر کے کلچر سے بالکل جو ہے وہ چینج تھا یہاں پہ رسم و رواج تھے جو تبدیل تھے بڑا مزہ آیا رات کو مہندی کا فنکشن تھا لیکن بدکسنتی سے نائٹ تھا اور میں موبائل جو ہے وہ چارجنگ لگایا جو جس کے وجہ سے وہ ہم ٹینڈ نہیں کر سکے تو ابھی برات کا فنکشن جو ہے اچھے طریقے سے ہم ٹینڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت آپ کو پتہ اکثر میری ویڈیو مجھے نظر آتے ہیں دیجے صاحب دیکھیں ان کی کیاریاں دیکھیں لگ رہا ہے کہ ان سے کہ یہ دیجے صاحب ہیں یہ بدل گیا ہے بالکل چینجنگ آگیا ہے ان کے اندر ان سے بات کرتے ہیں جی کیسا لگیا جی یہ بڑے دیجے کی شادی بہت مزا رہا ہے میرا دوستے ستاد خالد ویسے پیارا نو دیجیا نیا لیکن بہت اچھے بند ہیں انہوں نے بچے دی شادی ہے جناب ادھی میر پر تو ازار کشمیر تو پنجاب شادی بے کھڑا سے آئے ہیں کافی دور آئے ہیں سیوے کہ بڑا مزا رہا ہے اللہ حیر رکھے قلب لیمہ بھی کھاما دے سباہر واپس کشمیر جاما دے موسیقی 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 آپ نے دیکھا جی کہ پنجاب کی شادی جو ہے کس طرح سے ہوتی ہے دولے کو کس طرح سے گھر سے نکالا جاتا ہے ہمارے صاحب نوید بھائی یہاں پہ موجود ہے پنجابی میں ہی سے بات کریں گے نوید صاحب کس طرح کی شادی ہوئی ہے موسیقی 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 نعمال میں سے رکھونے لہ skeletت کے ساتھ جائرے اور پسٹی تسری بلایا جینست ہوتے نہیں نعمال میں نے اگری آ�د کرنے جوان کیا کم کے ساتھ participar یہ ہمارے دوست ہے سیالکوٹ کے نویر بھائی ہیں بچ صاحب ہیں بہت اچھے ہیں جمشہر نام ہے ان کا اور یہ ہمارے سجاد صاحب ان کو تو آپ جانتے ہیں ان دوستوں کو بھی بلاگ میں شامل کریں گے جو شادی ہوئی ہے یہاں پہ کس طرح سے لگ رہا ہے آپ کو دماغ گیترنگ رکھی ہوگی ہے بھولے کو باہر لکھا رہا ہے روپے تھنکے ہیں فائرنگ کی ہے یہ ایک ہجاب کی رسم ہے کشمیر میں تھوڑی سی بکلک رسمیں ہوتی ہیں تو آپ بتائیں اپنے رسم کے بارے میں کہ یہ آپ کیسے صحیح جا رہی ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا دکھلے ہیں یہ ہمارا ہجاب کا کلچر ہے ملے دینے دینی پہنڈ پہ جاؤ گیا رہا تو انشاءاللہ ابھی اُدھر جا کے رسیو کریں گے وہ لڑکی والے ہمیں اُدھر پھر یہ کوئی بنگڑا شنگڑا ہوگا ڈول دمکہ ہوگا اور یہ پیسے میرا مجید یعنی کہ ابھی آلے مجید کام پہنے ہیں ناظرین ابھی آگے کام پہنے ہیں تو چل کے دیکھیں گے کتنا بڑا کام پہنے آگے چل کے جناب یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ یوں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ دیکھیں تمام براد گھر سے باہر نکل آئی ہے اور ہمارے چاچو خالد جو ہے وہ گھر کا مرکزی دروازہ جو ہے وہ بند کر رہے کیونکہ ان کو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کرنا اب فریش ہو کے آگے ہیں جناب ڈیجے صاحب یہ آ رہے ہیں دولے کے والد صاحب اور ہمارے چچو جان یہ ہمارے چچو جان ہے جناب آج خوش ہے چچو جان نہیں آج جناب پوچھ رہاں گا کرنی یہ سر پہنڈی پیلے پہنڈی جید آتھوں موسیقی 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 برات کا جو اس کو کہتے ہیں کہ برات مجابی میں ٹکڑا ہو گیا ہے ٹکڑا ہو گیا ہے چوڑری صاحب رہوالی صاحب ہوگی پڑے سارے پرانے ہی موسیقی